اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری سیوٹیو فیملی اللہ کےحکم سے ٹھیک ٹھاک ہوگی اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جہاں کہیں بھی ہو سید منت اندرستی والی زندگی اتا کرے آمین سبحامین یہی دعا میرے لئے بچوں کے لئے آمر کے لئے اور میرے بھائیوں کے لئے کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے دشمنوں کے شر سے اور شیطان کے شیطانیوں سے محفوظ رکھے آمین سبحامین اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آگاست ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو کانڈی آپ نے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ ارمہ پیچھنے پڑھنے ہیں اپنے ابھی تک ارمہ پیچھنے کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی چلے سنے ارمہ پیچھنے کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیک کریں بیل لائکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولے گا تاکہ میری ہینڈ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے تو چلیں جی پہلے سبسکرائب دیکھ کے آتے ہیں آمین لگتا ہے آج گلاس کرتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں چیروں کو بھی فول کر کے سائیڈ پہ رکھ دیا ساری آج فرنٹ بیک کی گلاس کرتی ہے اور یہ میرے گلاب واپر سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو باقی یہاں پہ کیا ہے چاہیے یہاں پہ شیڈ میں نا میں نے بس آلٹ پرٹ گاہ نشاندی رکھا ہوا ہوتا ہے اور سنائیں کیسی گزر رہی ہے سب کی اچھی گزر رہی ہوگی تو اچھا جی چلتے ہیں واپس سے اندر ابھی میں نا ڈشواشر کو لوڈ کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تفصیلی بات کروں ساتھ ساتھ میں ڈشواشر کو بھی لوڈ کر لیتے ہیں چیزیں رکھنا اندر شروع کر دیتے ہیں بس وہ ہی کرنے لگی تھی تو آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ میں باتیں بھی ہو جائیں گی اور ساتھ ساتھ میں یہ والا کام بھی یہ والا کام بھی نہ بٹھ چاہیے باتیں بھی ہو کریں گی اور ساتھ میں کام بھی ہو جائیں گی تو پلیٹس بگر آپ لکھ دیکھیں میں نے اٹھا بھی بین دیا ہے ہندی بھی بننے کے لیے لکھ دی ہوئی ہے آج ہم بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں پلیٹس بگر دیا ہے تو یہ بچوں نے لنچ کھا کے رکھتے ہیں یہ کسی ساتھ ہی ایک دکھر دشواشر بھائی آن ہو جائے گا اب میں اس کو کچھیں گے باند تو باکی کی چیزیں رکھتے بھی نا کر لیائیں گے مان لے کے آئے پتہ نہیں کیا برجہ اپنے لیے اب بودیو باکید ہے پاس میں ہے بسیار بلکی بھی چیپ سلے کے آئے ہاں گے میں لیے ہی اندار اندار چلی سوس اور مینے ڈلواؤ کے لے کے آئیے اور پھر روٹی کھاک خیس ہوا کھاتی ہی نہیں ہے چپس کھاک چلے میں بھی آپ سے بات کرتی ہوں اچھا جی تو ڈش واشر کو لوڈ کرنے کے بعد ہنڈی بھی بانی ہے آٹا بھی گون لیا ہے اب چپس کھاکے کس کو بوکھ لگنی ہے تو اب میں نے سوچا خربوزے کو بھی کٹ کے نہ رکھ دوں کہ جس جس نے کھانا ہوگا ساتھ کھا لیں گے ابھی بس یہ کھانے کٹتی ہوں کیا تو خربوزے کی کٹنگ کر کے تو اس کو رکھ دیتی ہوں اور بعد جیسے آپ سے میں نے کل کی تھی کہ اب ان کی لڑائی جو ہے تھوڑی برس ہوتی جا رہی ہے تو اب میں کچھ سوچ رہی ہوں کہ چلی ہی جاؤں تاکہ ان کی زیادہ بڑھنے سے بہتر ہے کہ جا کے ان کی کوئی سلا شلا یہ نہ ہو کے ویادہ ہی بڑھ جائے تو اس لیے میں سوچ رہی تھی تو پھر میں نے آمر سے بات کی تھی تو کہتے ہیں کہ کام سے چھٹیاں میتی ہیں تو ویک کے لیے دیکھ لو پہلے بھی دف دن کے لیے گئی تھی تو ابھی بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ اور کچھ نہیں تو پھر یہی مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ اب ان کی لڑائی نے تو حد کر دی ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی یہ نا دونوں کچھ کاری بیٹھیں اتنا پیار دونوں میں تھا ہزبن وائف میں اور ایک دم سے دونوں نے اتنا وہ ان کا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کا کار بھی نہیں رہے تو پھر مجھے اب لگ رہا تھا کہ مجھے نہ جانا چاہیے تو میں نے کام سے بھی آج پوچھ لیا تھا اپلائی کر دی تھی چھٹی تو میں نے سوچا کہ چلو اگر اب ان کو ہوا کہ ارم آپ کی گرمی میں نہ آئے بچے چھوڑ کے نہ آئے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سوچ لیں تو اگر ان کو یہ ہوا کہ نہیں جی کوئی نہیں تو پھر تو انشاءاللہ مجھے جانا پڑے گا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیا اس کا نام ہے آپس میں کر لیں تو پھر دیکھتی ہوں پر اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہتنا پڑے گا تو اینیوے باقی اللہ اپنا کرم کرے جو ہوگا اچھے کے لیے ہی ہوگا دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے باقی صاحب کتاب جو ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا لیکن اب ان کی لڑائی تو بہت ہاتھ سے بڑھ رہی ہے دونوں حزبن وائف کی تو میں تو اب دونوں کو سمجھائی سکتی ہوں تو باجیس نورہ سے میری بات ہو رہی تھی کال ان سے بھی بات کی اممہ جی سے بھی کیونکہ ہمارا زیادہ تائم ادھر ہی ہوتی ہے تو پھر باجیس نورہ مجھے کہا رہی تھی کہ پتر میرے آن تو ہی سمجھا سکتی ہیں پرا اپنے نو کہ یہاں پر جائی اپنی نو کیونکہ ہماری تو یہ بات مانجھے لیں اگر تم کر سکتی ہے کچھ آ سکتی ہے تو دیکھ لو سوچ لو تو پھر مجھے ان کی بات پر تھوڑا ہوا کہ چلو دیکھتی ہوں سوچتی ہوں کچھ بس اب ارادہ ہو گیا تو بس ہو گیا تو باقی آپ بہن بھائی بھی مجھے بتانا کہ کیا کرنا چاہیے جانا چاہیے یا نہیں تو پر میرا تو ارادہ ہے کہ اب بس کر کے ان کی صلاح کروا کے تو پھر ہی کچھ ہو تو لیکن چلیں باقی جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے تو سوچ تو نہیں ہوں کہ کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ پھر جب ہی اب لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں وہ اس کی آج تو ان کی ویڈیو دیکھ کے تو میں بہت ہی پریشان سے ہوئی جب اس نے کپڑوں کو آگ لگا دی تو مجھے تو بڑی حرانگی ہوئی تھوچ کے کہ یہ نہ ہو کے کچھ کاری بیٹھے دونوں تو جب اس کو میں نے بھی بولا ہمیرا کو کہ جاؤ تھوڑی دیر امی کے گھر رہے ہو علی بھائی نے بھی بولا کہ چل پھر میں فیاس کو بلاتا ہوں جاؤ چلی جو تو وہ ادھر جانے کو بھی ریڈی نہیں ہے کہ میں کیوں جاؤں اپنا گھر چھوڑ کے بات تو اس کی ٹھیک ہے اپنی لڑائی گھر سے باہر تو نہیں بتانی چاہیے ہزبن وائف ہیں دونوں لیکن اب اس طرح اب ہم سب کو پتا ہے کسی سے ڈھکی چھپی بات اب ہے نہیں تو اب میں نہیں چاہتی کہ وہ تھوڑی سے بہت زیادہ بہت زیادہ ہو جائے تو اس لیے مجھے اب یہ قدم اٹھانا پڑے گا تو اس کے لیے جو میں نے اٹھا لیا تو اب دیکھتی ہوں جو بھی ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ ہی میں بھی رہ کے کروں گی تو آپ لوگوں سے ہے تو کچھ چھپا دھکا نہیں ہے تو جو بھی ہوگا آپ لوگوں کو دکھا کے کیا ساب کتاب ہے کب جانا ہے کیا کرنا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سارا ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگی تو باقی اللہ خیار رکھے بس اپنا اللہ اپنا کرم رکھے تو جو بھی ان کو نظر لگی ہے جو بھی ہوا ہے کسی نے پتہ نہیں آپ اللہ کرم کریں اور ہو بھی سکتا ہے کہ جو اس کی دعائی بدلی ہے میڈکیشن بدلنے سے بھی سمٹھم ہومونز جو ہیں وہ پلے اپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اب یہ سمجھنا تو چاہیے کیونکہ اتنی دور سے اب میں تو ان کو فون پہ ہی سمجھا سکتی ہوں باقی سب تو وہاں پاس ہیں وہ پاس رہ کے بھی سمجھا رہے ہیں تو لیکن ابھی کیونکہ گصہ بہت زیادہ ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو چلیں باقی انشاءاللہ دیکھتی ہوں کیا سوٹے حال ہے پھر انشاءاللہ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی تو ابھی کھرگوزہ جو ہے وہ کٹ ہو گیا جس جس نے کھانا ہے تو لیتی ہوں آپ لوگوں سے یہاں پہ میں اجازت انشاءاللہ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو آپ کی رماپی آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملے گی اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا میری دعا میں اپر وقت میرے میرے ساتھ ہوتے ہو آج کال ہمیں آپ لوگوں کی سپیشل دعاوں کی ضرورت ہے میرے لیے لیے کے لیے میرا کے لیے سب کے لیے میری فیملی کے لیے اپنی دعا میں بہت بہت یاد رکھا کریں انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ کی رماپی آپ سے کل پھر انشاءاللہ واپس آکے ملے گی اسی طرح بڑے جنے رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ